یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا پیدا ہو وہ ان تصویروں کو دیکھے تاکہ اس کا بچہ ٹھیک ٹھا ہو تندرست ہو جس طرح وہ تصویر ہو تکھنے میں بہترین بچہ بھی ایسا پیدا ہو تو اصل میں جاندار کی تصویر کو گھر میں لگانا یہ ناجائز اور گناہ ہے سب سے پہلی بات دوسری بات اس طریقے کی سوچ رکھنا کہ تصویر کے دیکھنے سے بچہ اچھا پیدا ہوگا یہ بھی کافرانہ سوچ ہے اسلامی مسلمان کے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ رسمیں اسلامی رسمیں بھی نہیں ہیں اس طریقے کی باتیں تو اس طرح کی خرافاتوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے یہ علم کی کمی سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ علم دین نہیں ہوتا وہاں پہ جہالت کا اندھیرہ ہی ہوتا ہے اور علم وہ نور ہے کہ جس سے جب بندہ دھیرے 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 اس نور کو بڑھاتا ہے تو وہ اتنا روشن اندر سے ہوتا چلا جاتا ہے کہ بہت سارے جہالت کے اندھیرے جو شیطان نے وسوسے پیدا کر رکھے ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ دے کہ مکڑی کے جالے وہ دھیرے 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 صاف ہوتے رہے ہیں اس لئے علم دین کی اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جب تک بندہ جاہل رہے گا وہ اسی طریقے سے شرکیہ رسموں میں کفریہ رسموں میں ناجائز اور گناہ والی رسموں میں پڑھا رہے گا اور جب بندہ علم دین سیکھ لے گا تب اس کو باطل میں اور حق میں فرق بھی واضح پتا چلے گا اس لئے نبی پاک نے حکم دیا کہ ہر مومن کو علم دین سیکھنا فرض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس علم دین نہیں ہوگا اس طریقے کی خرافاتوں کی رسموں میں آپ پڑھے رہیں گے تو حاملہ کے گھر میں تصویر لگانے سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے بلکہ جس گھر میں جاندار کی تصویروں اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے تو ایسے میں یہ امید رکھنا ہے کہ تصویر لگنے سے بچہ اچھا پیدا ہوئے یہ بھی عالی درجے کی جہالت ہے لوگوں کے اندر کے بچے پہ اچھا ہونے نہ ہونے پہ اس تصویر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بہتر یہ ہے کہ اگر بچے پہ اثرات لانے ہیں تو پرانے دور کے لوگ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نفل پڑھنا ذکر کرنا کہ جس سے بچے کی ذہنیت اچھی ہو بچے کے اوپر اس کے اثرات اچھے ہو نہ کہ صرف تصویر دیکھنے سے تو ماں کے عمال سے کھانے پینے سے بچے کی صحت اور بناوٹ پہ فرق پڑتا ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تصویر لگا کر اس کو دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے گا یا بچہ اچھا ہو تندرست پیدا ہوگا بچہ اقل مند ہو اچھا ہو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے تاکہ بچہ جب ہو تو وہ اسی حساب سے جو عبادتیں مانے کی ہیں اس کے حساب سے اس میں حسرات ہوں لیکن موجودہ دور میں تو غالباً ایسا ہو لگتا نہیں ہے اگر یہ چیزیں کی بھی جاتی ہیں تو رسم کے طور پر کی جاتی ہیں قرآن پاک پڑھ لیا تو وہ فارمیلٹی دس پندر منٹ پڑھ کے رکھ دیا باقی ٹائم پھر گانے باجے اور ٹی وی موبائل کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں تو پھر کیا ہے آپ امید رکھیں گے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتے کہ ساتھی اورنگ سے بن جائے گا اور ساری چیزیں فتح کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا تو یہ تو پہلے والدین خود سوچنے چاہیے کہ تصویر سے زیادہ کیا چیزیں ضروری ہیں پہلے وہ کریں گھر کا ماحول بچے آنے سے پہلے ٹھیک کریں گھر کے اندر اخلاق والا معاملہ پہلے ٹھیک کریں خرافاتوں والے معاملے دور کریں خود سنتوں پہ عمل کریں والدین نمازوں کی پابندی کریں عبادت ہوگی زیادتی کریں علم دین سیکھیں قرآن پاک پڑھیں ذکر درود کریں اور کھانے پینے کے معاملات کے اندر صدار کریں تو اس کے آنے سے پہلے جب آپ ان معاملات کا صدار کریں گے تو وہ جیسا محول دیکھے گا اس کے اندر وہ ویسا ہی بچہ رچے گا بسے گا وہی چیز دیکھے گا اب ظاہر ہے اگر وہ شروع سے ہی اپنے باپ کو ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو پھر اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا لیکن شروع میں ہی اگر وہ ان کو دیکھے گا کہ پورے پورے دن موبائل ہاتھ میں لے رہے دیں بچہ بھی کیا کرے گا اور آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں تو اثر تو ماں باپ سے ان لوگوں پر پڑھ رہا ہے کہ فون ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں چھپ کرانے کے لیے جو کہ اس کے لیے نقصان دے ہیں یہ جانتے ہیں لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بچے اگر پوسٹر دیکھنے سے اچھا پیدا ہو جائے گا تو بعد میں آنے کے بعد بھی کوئی وہ آئنسٹائن نہیں بن جائے گا تو بھی آپ کے گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ بندہ بچہ آنے کے بعد اسی کے اندر محول میں رچے گا بسے گا کلام کرنے کا انداز گناہوں کا انداز عبادت اسے دور نہیں کہ اسے دور یہ سارے معاملے دیکھنے چاہئے ہیں تو علم دین حاصل کریں اس کی بنا پر آپ کو بہت ساری رسموں کے بارے میں پتہ چلے گا جو جاہلانہ رسم ہے کہ ان سے کس طرح بچنا چاہئے اور تصویر کا لگانا حاملہ کے گھر میں یہ جائز نہیں ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں